بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبری بن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ نے سب خیر قیریہ سے ہوں گے جواد میمن فرمید اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پھر آزر ہیں ملک بھر میں مونسون کی تعدادرین صورتحال کے ساتھ محمد جس طرح ہم نے اپنی پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں ایک اور مونسون کا جو سپیل ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مغربی ہواوں کے انٹریکشن بھی آنے والے اس سپیل میں جو ہے وہ متبکے ہے تعدادرین صورتحال کے مطابق اس وقت ایک ہوا کا شدید کم دباؤ یعنی کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ ایک ہوا کا شدید ترین کم دباؤ یعنی کہ دپریشن تھا جو کہ سینٹرل انڈیا کے علاقوں کے اوپر موجود ہے اور اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹس کے مطابق اس کی شدت میں کچھ حد تک کمی ہو چکی ہے اور یہ ایک بار پھر جو ہے ایک ویل مارک لو پریشن یعنی کہ ہوا کے شدید کم دباؤ کی صورت میں اس وقت سینٹرل انڈیا کے اوپر موجود ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ انڈین گجرات اور راجستان ریجن کی طرف موف کر رہا ہے جس کے زیر اثر آنے والی مونسون ہواے جو ہے وہ ایک بار پھر ملک کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ ایک تکٹ چکی ہیں ساتھی ساتھ ایک اور مغربی ہواوں کا سسٹم غیر معمولی سسٹم ہے یہ اس وقت تاجکستان کے آسفاس موجود ہے کہ ایکسٹر ٹروپیکل سٹروم ہے اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ مغربی ہواوں کے کافی زیادہ انفل جو ہے وہ پاکستان کی شماری علاقہ جات اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ان دونوں فرنٹس کے کولیجن کی وجہ سے جو ہے وہ دو تارک سے ہی پنجاب اور پاکستان کے شماری علاقہ جات میں کئی مقامات پر جو ہے وہ گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ تین تارک سے لے کے پانچ تارک تک آنے والے ان دونوں سسٹمز کے زیر اثر جو ہے وہ پاکستان کے کئی علاقوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پچھتر سے پچھتی ایسی فیصد علاقوں میں جو ہے وہ مونسون اور اس مغربی ہواوں کے سسٹم کی زیر اثر جو ہے وہ گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان موجود رہے گا محمد یہ جو ہوا کا شدید کم دباؤ ہے تمام تر پوجیکشن جو ہے وہ اب تک یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ انڈین گجرات اور راجستان لیجن کے آس پاس آ کر جو ہے وہ کافی حد تک کمزور پڑ جائے گا اس کی بنیاری وجہ جو ہے وہ سب پروپیکل جیٹ جس طرح آپ میرے بیکگرانڈ میں اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا ویر معمولی حد تک پاکستان کے علاقوں کی طرف ڈپ ہونا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مونسون کی آنے والی مشرقی ہوایں جو ہے وہ پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف اور مشرقی علاقوں کی طرف اس وقت کمزور ہیں لہٰذا یہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ پاکستان کے سن گجرات بورڈر ریجن کے آس پاس میکسیمم آ سکتا ہے لیکن اس کی شدت کافی حد تک کمزور رہے گی یہ آتے آتے جو ہے وہ ایک سائیکلونک سرکولیشن کی شدت میں ہی رہے گا کچھ ایسی انڈیکیشنز بھی ہیں کہ یہ ان علاقوں میں جو ہے وہ ایک اپر ائر سائیکلونک سرکولیشن یعنی کہ ایک ہوا کے اچھے کم دباؤ کی صورت میں بھی ان علاقوں کی طرف آ سکتا ہے اگر ان علاقوں کی طرف یہ سسٹم اس شدت سے آتا ہے تو پھر پاکستان کے جنوبی علاقوں میں اچھی بارشیں جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے شماری لگا جاتی تو دو تارک کی شام یا رات سے لے کے تقریباً پانچ تارک اور میکسیمم چھ تارک کی دوپیر یا شام تک جو ہے وہ یہاں پر تمام تر علاقوں میں یعنی کہ اسی سے نوے فیصد علاقوں میں خصوصی طور پر خیبہ پکنکوہ وادی کشمیر اور اس کے آس پاس کے علاقے گلگر بلدستان کے علاقے یہاں پر وقفے وقفے سے جو ہے وہ گرت چمک کے ساتھ موصلتہار بارشوں کا امکان موجود ہے تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ گرت چمک کا سلسلہ زیادہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ ایک مغربی ہواں کا سسٹم بھی موجود ہے مونسون ہوائے بھی دوسری چر مشرق کی جانب سے آ رہی ہیں اور ان دولوں فرنڈز کی کولیجن کی وجہ سے جو ہے وہ طاقتور گرت چمک کے ٹھنڈر سرونگ بنتے ہیں جس میں آندھی گرت چمک اور کن چندے کے علاقوں میں زالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا وادی نیلم وادی گاغان وادی سوات وادی ناران پشاور بنو کوہاڑ اور اس کے آس پاس کے تمام تر علاقوں میں آگے آنے والے تین سے چار دنوں تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ دیکھنے میں آئے گا جو کہ تقریباً چھے تاریخی دوپیر یا رات تک جو ہے وہ میکسیمم ان علاقوں میں وقفے وقفے سے ایکٹیو ہی رہے گا پیک ڈیز اس میں چار اور پانچ سپٹیمبر کے دیکھنے میں آئیں گے ساتھی ساتھ جو سیہ حضرات ان علاقوں میں ٹریول کر رہے ہیں موسم پہ خاصی نظر رکھیں کیونکہ تیز بارشوں اور گرد چمک اور آنڈی کی وجہ سے جو ہے وہ لینڈ سلینڈنگ کا کافی اچھا خرشات موجود ہیں ساتھی ساتھ اورڈی یہاں پر دریاؤں میں جو ہے وہ دریاؤں کا بہاو کافی زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے تو گیانی دیکھنے میں آرہی ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ لگاتار وقفے وقفے سے مونسون بارشوں کا سلسلہ ان علاقوں میں اورڈی جاری ہے لہٰذا جو بھی تیادرات ان علاقوں میں ٹریول کر رہے ہیں موسم پہ خاصی نظر رکھیں ساتھی ساتھ کسان حضرات جو بھی ان علاقوں میں موجود ہیں تیز آنڈی اور بہت ممکنہ کئی علاقوں میں زالہ باری کی وجہ سے جو ہے وہ پسلوں کو مال وویشی کو سولر پینلز اور دیگر ملاق ونحسان پہنچ سکتا ہے لہٰذا اس حوالے سے تمام تر احتیاطی تدابیر لازمی اتطیار کرے میں باز اب بات کرتے ہیں پنجاب کے علاقوں کی تو پنجاب بر میں بھی جو ہے ان دولوں سسٹمز کے زیر اثر جو ہے وہ دو تاریک سے جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارشیں شروع ہو چکی ہیں اس حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ دو تاریک سے سنسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر تین چار پانچ تاریک کو جو ہے وہ اس کے شدت میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا پچھلے چوبیس فنڈوں کے دوران لاہور اسلام آبار راول پنڈی اور ٹیکسلا واکنڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کافی اچھی تیز موسطہار بارشیں دیکھی گئی ہیں جبکہ آنے والے دنوں میں اگر بات کی جائے تو ایک بار پھر یہاں پر بھی جو ہے وہ تین تاریک سے لے کے پانچ تاریک اور میکسیمم چھے تاریک کی صبح یا دوپیر تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے یہ بارشوں کا سنسلہ رہے گا تین تاریک سے لے کے پانچ تاریک تک جو ہے وہ پنجاب کے اکثر علاقوں میں ان دونوں سسٹمز کیا سے مونسون کا یہ جو سپیل ہے اس میں زیادہ شدت دیکھنے میں آئے گی خصوصی طور پر سلام آباد راور پنڈی واکنڈ ٹیکسلا سیالکورڈ پیسلا آباد لاہور اور اس کے آس پاس کے تمام تر علاقے ناروال سیکٹر ننکانہ صاحب ملتان بہاورپور بہاڑی اور اس کے آس پاس کے تمام تر علاقے یعنی کہ پنجاب کے بھی اسی سے نوے فیصد علاقوں میں وقفے وقفے سے جو ہے وہ گرد چمک کے ساتھ طاقتور تھنڈر سونس بنیں گے درمیانے سے تیز اور کئی علاقوں میں موصلت ہر بارشوں کا سلسلہ بھی رہے گا ساتھی ساتھ کسان حضرات کے لیے خصوصی طور پر جو پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیں ان علاقوں میں کافی طاقتور گرد چمک کے سلسلے دیکھنے میں آئیں گے لہٰذا آندھی تیز کا آندھی گرد چمک اور چند ایک علاقوں میں کچھ آئیسولیٹڈ پاکٹس کنجاب میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مغربی ہواہوار سسٹم جو ہے وہ اس کا انفرنس موجود ہے یہاں پر چند ایک علاقوں میں زالہ باری بھی ممکن ہے لہٰذا اس حوالے سے اپنی فصلوں مال مویشی سولر پینلز ٹیوب بیز اور دیگر املاق کا خاصا خیال لگیں فصلوں کو پانی دینے کے حوالے سے جو ہے وہ موسم بنظر رکھیں کیونکہ اگلے دو سے تین دنوں تک وقفے وقفے سے جو ہے وہ باریشوں کا سلسلہ جاری رہے گا پنجاب کے تمام طرح چھوٹے بڑے شہروں میں جو ہے وہ تیز باریشوں کے وجہ سے ایرمینٹ ٹرڈنگ کا خدشہ بھی موجود رہے گا جس سے ان علاقوں میں ٹریول ڈسرپشنز کے خاصے امکانات موجود ہیں ساتھی ساتھ مری گلیات بوربن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ ایک سے دو موصلہ دھار باریش کے گرد چوک کے ساتھ جو ہے وہ ایونٹس ممکن ہیں ان علاقوں میں جو صحیح حضرات موجود ہیں خاصا فیال لگیں بات کرتے ہیں صبح بلوچستان کے حوالے سے تو بلوچستان کے بھی کئی مقامات پر آنے والے ان دونوں سسٹمز کی وجہ سے جو ہے وہ باریشوں کا امکان موجود رہے گا کوئٹہ زیارت جوب خوزدار کپتر رینج کوئے سلیمان حب سومنانی گڑانی بیلا اتھل اور اس کے آس پاس کی کئی علاقے طربت پشین کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں میں خصوصی طور پر سوئیں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو علاقے پنجاب اور سندھ کے علاقوں کی طرف قریب ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ گرہ چمک کے ساتھ ایک سے دو مفتدہار بارش کے ایونٹس ہو سکتے ہیں دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ زیادہ در دربیانی سے چلنک مقامات پر تیز بارشوں کا امکان دیکھا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ ان علاقوں میں جو حضرات ٹریول کر رہے ہیں وہ بھی ٹریول ریسٹرشنز پر رہزر رکھیں کیونکہ فلیش ریڈنگ کا خطرہ موجود رہیے گا یہاں پر آؤں میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ بہاؤ ان کا تیز ہو سکتا ہے تو خاصا نظر رکھیں موسم کے اوپر بات کرتے ہیں اب صبح سندھ کے حوالے سے جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آنے والا یہ جو سسٹم ہے یہ سندھ و گجرات کے بورڈر کے آس پاس کے قریب جو ہے وہ رہے گا اور اگلے دو سے تین دنوں تک جو ہے یہ زیادہ تر مشرقی اور جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر کرنے جا رہا ہے اگر اس کی شدت ایز ایو ایسی یعنی کہ اپر ایر سرکولیشن کی شدت میں اگر یہ سندھ کے مزید علاقوں کی طرف آتا ہے تو پھر سندھ کے بڑے حصے کو جو ہے یہ تیز بارشے دے گا لیکن اوورال جنرل پورکاستن کے حوالے سے ہی ہے کہ سندھ کے جو مشرقی اور جنوب مشرقی علاقے ہیں یعنی کہ تھر پارکر، نگر پارکر، اسلام کوٹ، مٹھی ڈپ لو، عمر کوٹ اور اس کے آس پاس کی کئی علاقے بردین دسٹرک کی کئی علاقے اور اس کے دیردو نواہ میں جو ہے وہ آنے والے تین تاریخ سے لے کے تقریباً چار سے پانچ تاریخ تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے تیز بارشوں کا امکان موجود ہے یہاں پر بھی چندھ مقامات پر گرت چمک کے ساتھ کافی مفتدھار بارش کے ایونٹس ہو سکتے ہیں گرت چمک کا سلسلہ ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ خاصہ زیادہ دیکھنے میں آئے گا جبکہ ہیدراباد ٹیویجن میرکو خاص ڈیویجن سکھر لارکانہ جیکباباد دادو گوٹکی سانگرڑ ٹنڈو علایار ٹنڈو آدم اور اس کے آس پاس کے بھی کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے درمیانی سے چندھ ایک مقامات پر تیز بارش کا امکان موجود رہے گا جمپیر نوری آباد اور ایم نائن موٹر وے کے علاقے تھانہ بولے کھان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر چار اور پانچ ساریک کو جو ہے وہ گرد چمک کے اچھے طاقتور بادل بن سکتے ہیں جبکہ سنگ کے جو زیری سنگ کے علاقے ہیں جیسے کہ کیٹی بندر تھٹا بدین جو کہ ان دنوں سائیکلون اسنا کی وجہ سے جو ہے وہ کافی اچھی بارش دیکھ چکے ہیں فیلحال ان علاقوں میں آنے والے اس سسٹم کے جو اثرات ہیں وہ محدود حد تک ہوں گے زیادہ تر جو ہے وہ درمیانی بارشیں دیکھنے میں آئیں گی جبکہ چند ایک مقامات پر شوٹ تھوڑا سا شوٹ ہیوی سپیل کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے لیکن اگر سسٹم مزید آگے بڑھتا ہے تو پھر ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ زیادہ دیکھنے میں آئے گا یہ ایک ایلوالون سیچویشن ہے اور ہر چودہ سے اٹھارہ بارہ چوبیس منٹوں بعد جو ہے اس کی شدت میں اس کی ٹریکس میں جو ہے کچھ کچھ چینجز آتی چلی جاری ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وقتاں فا وقتاں ہم تمام پر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہے بات کرتے ہیں اب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی یہ تو شہر کراچی میں آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ فیلال کوئی خاطر کا بہت زیادہ تیز بارش اور قدر امکان موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تین تاریخی شام رات سے لے کے تقریباً پانچ تاریخی شام یا رات تک جو ہے وہ شہر کراچی کے مختلف مقامات پر لائٹ ٹو موڈرٹ رین کا سلسلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے زیادہ تر یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی کراچی کے اوپر جو ہے وہ محدود بارشوں کا محدود اثرات لے کے آئے گا لیکن اگین جو سچویشن اگر یو ایسی کی بندی ہے تو پھر شہر کراچی کے کافی سارے علاقوں میں بھی جو ہے یہ کور کر سکتا ہے فلحال جنرل فورکاسٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہر کراچی میں تین تاریخی شام یا رات سے لے کے پانچ تاریخی شام یا رات تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے درمیان ہلکی سے درمیانی بارشوں پر مختلف مقامات پر امکان رہے گا سکیٹر ڈرینڈز رہیں گی ہو سکتا ہے پورے شہر کوئی ایک ساتھ کور نہ کریں لیکن ایک جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے ہماری پسل آب دو ویشن کے حوالے سے کیونکہ اس وقت مغربی ہواوں کا انفلوینس ان علاقوں کے آس پاس موجود ہے بلوچستان کے علاقوں کی طرف موجود ہے سادھی ساتھ جنوب مشرقی سندھ سے جو ہے وہ مونسون ہوایں بھی ان علاقوں میں ایکٹیو رہیں گی اگر سے کمزور ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایکٹیو رہیں گی اس سارے سلسلے کے جلتے جو ہے وہ شہر کراچی سے کچھ دور شمال شمال مشرق اور شمال مغرب یعنی کہ تمام تر جو شہر کراچی کے جو شمالی فلنکس ہیں یہاں پر جو ہے وہ چار اور پانچ تاریخ کے جو ہے وہ طاقتور گرد چمک کے جو بادل بن سکتے ہیں یعنی کہ طاقتور کھنرسونز بن سکتے ہیں اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ جو کراچی کے مراقاتی علاقے ہیں جیسے کہ بہریہ ٹاؤن بی ایچ ای سیٹی گڑاپ گمباکور سرجانی ٹاؤن منیر اسکیم تین تیس سوراب بورڈ اور اس کے آسفارس کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ درمیانی سے چند ایک علاقوں میں شارٹ ہیوی سپیل بھی دیکھا جا سکتا ہے گرد چمک بادلوں میں جو ہے وہ ان تھانڈرسونز میں کافی زیادہ دیکھے میں آ سکتی ہے ساتھی ساتھ جو ہے وہ اگر یہ تھانڈرسونز زیادہ شدت کے بنتے ہیں تو ان کے آؤٹ فلو کے جیسے یعنی کہ ان کے جو آؤٹ فلو ہوتا ہے ان کا جو اخراج ہوتا ہے جب یہ مزید آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے زیر اثر جو ہے وہ شہر کے کئی علاقوں میں تیز گرد آدود ہوا ہیں آندھی اور چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی گرد چمک کے ساتھ تھوڑا سا بارش کا امکان کچھ حد تک کچھ علاقوں میں تھوڑا بہت موڈریٹ تو موڈریٹ ہیمی دیکھا جا سکتا ہے اس سارے سیناریو کے جو ہے وہ امکانات فلحال چالیس سے پچاس فیصد ہی ہیں کیونکہ آنے والا یہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر ساری چیزیں دیپرنڈنٹ ہیں کہ شہرے کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں بعد جو ہے وہ بارشوں کی کیا نوعیت رہ سکتی ہے شہرے کراچی میں فلحال کوئی بہت زیادہ فلڈنگ کا یا بہت زیادہ کوئی شدید بارشوں کا امکان فلحال ایس ایچ موجود نہیں ہے لیکن جو سیناریو جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا یہ ہماری پرسنل ابزرویشن ہے لہٰذا اس حوالے سے جو بھی ریال ٹائم اپ ڈیٹس ہوں گی تمام طرح ریڈار اور دیگر ایکیپمنٹس کے ثورت جو ہے وہ وقتن فر وقتن ٹریک ہمیشہ کی طرح آمد کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنی یوٹیوب چرل اور فیس بوپ پیج کے ثورت آپ تمام طرح لوگوں انشاءاللہ وقتن فر وقتن آنے والے اس تمام پر سسٹم سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر پر اندر نہ بھولیے گا اور اس طرح کی تمام طرح لیٹس ویڈر اپ ڈیٹس جانے کے لئے ہمارا یوٹیوب چرل اور فیس بوپ پیج لائز ویڈ سسکرائب کرنے یاد رکھئے گا کہ مونسون سیزن جو ہے وہ پاکستان میں پندرہ سپٹیمبر تک ایکٹیو رہتا ہے اور اب تک کی لانگ ریج پروجیکشنز میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے دوسرے ہفتے تک پاکستان کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ ایکٹیو رہی گا آپ کا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پاہل